سلطان کی ہشیاری قابلِ تعریف ہے آپ کے لفظ ہمیشہ گہری چوٹ کرتے ہیں خلیفہ خاندان کے ایک ہستی کو اگر ہم نے دعوت نامہ بھیجا ہے تو تمہیں اس میں ہماری مجھبیت، عقیدت یا ایمان نظر آنا چاہیے تھا اس میں تمہیں ہماری ہوشیاری کیسے نظر آگئی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے محض ناخش اماموں کو خوش کرنے کے لیے یہ دعوت نامہ بھیجا ہے تو یہ تمہارا غلط خیال ہے میری منشاہ یہ نہیں تھا میں جانتا ہوں کہ تمہاری منشاہ کیا تھی جب سے شیخ امام الدین کا انتقال ہوا ہے اسی روز سے ایک سوال نے مسلسل مجھے پریشان کر رکھا ہے ہم سلطان ہیں شاہی لباس پہنتے ہیں اعلانیہ اپنے کو سلطان بھی قرار دیا ہے لیکن کیا مہج اس ظاہرداری سے ہم سلطان کہلانی کے حق دار ہو جاتے ہیں ہم سلطان کے فرزند ہیں مہج اسی لیے ہم سلطان کہلائیں ریعا سپاہی سب لوگ ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں مہج اسی بوتے پر ہم اپنے کو سلطان سمجھ لیں مہج خود اتمنانی ہم کو سلطان ثابت کر سکتی ہے میرے مود بھی رامیلو آپ ہی فرمائیں مجھے کیا کرنا ہے آپ کی نظر سے میں سلطان کب سے بنوں گا کیسے بنوں گا کوئی روش بتائیں حضور آپ سب خاموش ہیں کوئی ثواب نہیں دیتا باقی تمام لوگ مجھے اس بات کی نصیحت دیتے ہیں کی مجھے کیا نہیں کرنا ہے کوئی یہ ہدایت نہیں دیتا جب تک میرے سوال کا ثواب نہیں ملے گا تب تک ہمیں تخت شاہی کو سمحلنا ہی ہوگا شاہ بودین مگر اتنے بھر سے ہمیں تسلی نہیں ہوتی تسلی نہیں ہوتی اسی واسطے ہم نے دین کی اور رخ کیا ہے خلیفہ کی خاک پا کی بدولت شاید ہمیں وہ سکون حاصل ہو جس کی ہمیں عرصے سے تلاش ہے موسیقی 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 میونی موسیقی کیونی